سب کو میرا السلام علیکم اور آپ سب لوگوں کا میں لے رہا ہوں سلام وہ یہاں سے آپ کو ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب ہی ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں سوال جوابات کے سیشن میں حضر معمول میں اپنے وقت مقرر وقت 545 پہ حاضر خدمت ہوں اپنے دو سوالات لے کے تو آج کی سوالات شروع کرنے سے پہلے میں پروگرام کے حوالے سے پھر بات کرتا ہوں کہ یہ سوال جواب کا سیشن ہم نے پہلے میں رمضان شروع کیا تھا اور ابھی تک الحمدللہ اس کو ہم چلا رہے ہیں اور باقی بھی ہمارے جو پروگرامز ہیں دین اسلام کے حوالے وہ بھی ہم ہر روزانہ بنیادوں پر چلا رہے ہیں تو میری سب سے درخواست رہتی ہے کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہمارا مقصد ہے اس پروگرام کو چلانے کا وہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے تو کل کے جو ہم نے دو سوالات آپ سے پوچھے تھے ان کے بھی میں جوابات بتاؤں گا اور آج کے جو ہمارے سوالات ہیں ان کا بھی میں آپ کو سوالات بھی پوچھوں گا تو ان پروگراموں ایسے پروگرامز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان تک یہ پہنچیں کچھ نام پڑھوں گا عادل عمر جیو جان محبت تجھے الویدہ نزیس والیکم السلام بھائی خان علیزہ فردوسہ اکتر رئیس الاسلام راتر حبسہ راتر سب میرے کو سلام بھیج رہے ہیں محمد علی اسلام گلاباق والیکم السلام شبیدار السلام علیکم سر والیکم السلام کل کے جو میں نے سوال پوچھے تھے کل آپ سے کی پہلا سوال ہم نے پوچھا تھا مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا تھا یہ تھا کل کا پہلا سوال اور اس کا صحیح جواب تھا دو ہجری جو آپ سب لوگوں نے دیا ہے اور ہم نے پوچھا تھا کس گزوے میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے یہ تھا اس کا جواب تھا گزوے طبوک یہ کل ہم نے آپ سے یہ دو سوال پوچھے تھے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اب میں جو سوال پوچھوں گا اعجاز شاہ ہاں سے ہی بول رہے ہیں طریقہ غلط ان کو نہیں لگ رہا ہے میرا طریقہ سے تو شکریہ آپ کو میں کرتا ہوں اعجاز صاحب کہ آپ نے مجھے اس طرف دیان دلایا تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو کل کے جو سوالت تھے دو جو میں نے آپ سے پوچھے تھے مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا تھا اس کا جواب تھا دو ہجری اور دوسرا سوال تھا کس گزوے میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے تو یہ تھے کل کے دو سوالات میں پھر ان کا نام لینا چاہوں گا اعجاز شاہ صاحب ہیں یہ جنہوں نے مجھے کہا سر پہلے آپ اپنے بیٹھنے کا طریقہ صحیح کریں تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ دیان نہیں رہا اس طرف تو ایک چوالی روزوں کا بھی اثر ہے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کے لیے کہ آپ نے میرے بیٹھنے کی اصلاح کی ہے تو یہی میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے یہ بنیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے اسی طرح جیسے آپ نے مجھے نسیت کی اسی طرح اس پروگرام کو آپ کو آگے بڑھانا ہے تاکہ دوسرے وہ لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں آج کی جو دو سوالات میں آپ کے ساتھ آپ کو پوچھوں گا تو وہ دو سوالات جو ہیں آپ سے جو میں پوچھوں گا تو پہلا سوال جو ہمارا ہے وہ ہے حضرت امام حسین کو کتنی بار زہر دیا گیا یہ ہے آج کا پہلا سوال حضرت امام حسن کو کتنی بار زہر دیا گیا یہ ہے آج کا پہلا سوال اور دوسرا سوال ہے قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے یہ ہے آج کا دوسرا سوال پہلا سوال میں پھر سے دوہراؤں گا حضرت امام حسن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کتنی بار زہر دیا گیا تھا اور دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات جن کو آپ کو جواب دینے ہیں تو فیل مقبول سر آواز نہیں آ رہی ہے آپ کے فون میں کوئی پرابلم ہے سر آواز آ رہی ہے تو یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات جو میں نے آپ لوگوں سے پوچھے کہ حضرت امام حسن کو کتنی بار زہر دیا گیا تھا اور قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے یہ ہیں ہمارے آج کے دو سوالات شکیل ماغرے صاحب مجھے سلام کرتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اور یہیہ جان والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ارسلان ارحان علی والیکم السلام نصرت میر والیکم السلام ریاض احمد دو کا انصر بولی بٹ منظور والیکم السلام آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام کو پیار دے رہے ہیں اور اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ ایسے پروگرام اس کو زیادہ دیکھتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں اسے یہ فائدہ ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے جو ہم نالیش کا ہم نے رکھا ہے اس کا پرچار ہو جائے گا سوال میں پھر سے دھو رہا ہوں گا حضرت امام حسن کو کتنی بار زہر دیا گیا تھا یہ ہے آج کا پہلا سوال اور دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے یہ ہے آج کا دوسرا سوال تو آپ سبی سے میری درکاست ہے کہ اس کو ایک ہی کمنٹ باکس میں کمنٹ میں آپ دونوں سوالات کے جواب دے دیجئے اور یہ بیس دن کا ہم نے جو ٹکٹ رکھا ہے سعودی عربیہ کا عمرہ کیا ہے یہ بیس دن کا پیکیج ہے الکلیفہ ٹرولین 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 کے ساتھ آپ کا جانا ہے جس کے بانی ہیں مبشر ویری صاحب اور ان کا آفی جو ہے وہ نوگام میں ہے تو یہ بیس دن کا سفر آپ کا اسی ٹرولین 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 کے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ میں سے ہی کوئی ایک ہو جو اس جگہ کا دیدار کرے اور ہمیں بھی دعا کریں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تین یا چار عید کو ہم اس کو لکی ڈھا کے تھو ایک باکس سے نکال کے ایک کا انتخاب کریں گے اور آٹھ یا نو تاریخ کو اس کو کھانے کعبہ اور مدینے کا سفر شروع کرنا ہے تو آپ سے میری درخواست ہے کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں سوال اگر دھوڑا نہ ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں آپ بتائیے گا کہ سوال دونے نگر کسی کو سوال سمجھ نہیں آیا ہے تو ساکر مشتاق نے مجھے جواب دیا ہے اور شیخ توہید وآلیکم السلام ورحمت اللہ وانی زہور وآلیکم السلام جوابات آ رہے ہیں نجار سباہ شعب وانی ان کا بھی جواب آ رہا ہے بٹ حمید عاصف خان دوسرا سوال کا جواب ہے آپ نے جو دیا وقاز بیگ نے جواب دیا ہے جاہت ملک السلام علیکم وآلیکم السلام سوال دھرو سوال ہے کہ حضرت امام حسن کو کتنی بار زہر دیا گیا اور دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوال حضرت امام حسن علیہ السلام کو کتنی بار زہر دیا گیا اور دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے یہ ہیں آج کے دو سوالات دو حضرات مجھ سے یہ سوالات پوچھ رہے تھے تو میں نے ان کو یہ سوالات ریپیٹ کی اور یہ سوالات آپ انہیں جواب دے دیجئے پندرہ منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے تو پندرہ منٹ میں آپ کو یہ صحیح جواب دینے ہیں اور امید ہے کہ آپ صحیح جوابات دے رہے ہوں گے شیئر بہت کم ہے اور جوابات بہت زیادہ ہیں تو اپنا جواب دینے کے بعد ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی سواب کمائیں کیونکہ اگر میں آپ کو اس پروگرام کو کرتا ہوں آپ کے لئے اور خدیہ کے طور پہ ہم نے اس کی عمرہ کی ٹکٹ رکھی ہے تو اسی طرح آپ بھی اپنا حق ادا کر کے ایسے پروگرام اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں جڑے یا تو آپ کو جانا ہے کھانے کعبہ اور مدینے کا دیدار کرنا ہے یا تو آپ کے شیئر سے کوئی اور کھانے کعبہ یا اس کا سعودی عرب کا دورہ کرے گا تو میری درکھاست ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچیں حارون حارس عزیر خان وانی نصار زویہ قریشی انشاءاللہ ضرور شاہ فرویز سلام جناب والیگم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ فرویز میرے دوست ہیں میں چک کرتا ہوں یہ وہی شاہ فرویز صاحب ہیں میرے دوست ان کا انہوں نے شروع کیا ہے یہاں کیونس کا آفیس ہے گلاب باغ میں انہوں نے شروع کیا ہے وہاں پہ اپنا کلنک وہاں پہ ڈاکٹرز ہر دن ڈاکٹرز ہوتے ہیں ایوننگ میں اور مارننگ میں اور ان کا نام مجھے یاد نہیں ان کا نام کیا ہے لیکن کیونس کی جو بیلڈنگ ہے اسی میں اس میں ان کا بھی کلنک ہے اور وہاں پہ ڈاکٹرز بھی آتے ہیں بہت سارے بڑے بڑے ڈاکٹرز آتے ہیں وہاں پہ علاج کرتے ہیں تو میری درخواست ہے آپ کے ساتھ اس پروگرام کو کیونس بیلڈنگ جو ہے مین گلاباغ میں وہاں پہ اسی میں ان کا سیکنڈ فلور پہ کلنک ہے تو اس کلنک میں ڈاکٹرز آتے ہیں اور وہاں پہ دوائیں بھی ایویلیبل ہیں تو آپ ضرور وہاں دیکھئے اور وہاں پہ بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں تو کوچنز کا جواب آ رہا ہے رہتر واجد نظیر جواب دے رہے ہیں تو میں پھر سے سوال دھوراتا ہوں کیونکہ آج جڑ رہے ہیں لوگ اور پھر سے کہ حضرت امام حسن کو کتنی بار زہر دیا گیا تھا اور دوسرا سوال ہے قرآنی مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات اور میری درخواست ہے آپ سے کہ ضرور شیئر کرے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں ایسا نہ ہو کہ ہم ہمتھار ہیں کہ ایسے پروگرام ہی لوگ نہ فیر بنائے تو ایک ہزار کمیٹس آئے ہیں ایک ہزار جواب آئے ہیں بارہ منٹ میں لیکن شیئر اٹھانوے ہیں نائنٹی ایٹ یہ افسوس کی بات ہے جبکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے اور اس کا جو مقصد ہے دینی اسلام کی حوالے سے نالیج میں اضافہ کرانا ہے اور یہ ہم نے بس یہ ٹکٹ صرف اس کو انٹرسٹ بڑھانے کے لئے ہیں تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ ہم ایسے پروگرام ساتے ہیں اور ہم اس میں پارٹسپیٹ کریں گے تو میری سب سے درخواست ہیں کہ اس کو آپ جیدہ سے جیدہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچے اور اس کا جو اصل مقصد ہے اس پروگرام کا کہ دینی اسلام کی حوالے سے نالیج کو بڑھانا جس کے لئے ہم محنت کر رہے ہیں جس کے لئے عبرار متو برہان عاشق پڑھر اور میں پورا دن آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں تاکہ دینی اسلام کے حوالے سے یہ پوری طرح سے نالیج میں اضافہ ہو جائے تو آپ سے میری درخواست ہیں کہ جیدہ سے جیدہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں تو آج کی جو دو سوالات ہیں حضرت امام حسن کو کتنی بار زہر دیا گیا تھا اور دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے یہ ہیں آج کی ہمارے دو سوالات ہیں تو درخواست ہے میری کہ اپنے کمٹ کے ساتھ ایک ون پوائنٹ ون کے کمٹس میں آپ شیئر کی طرح بھی ضرور دیان دے اور اس پروگرام کو جادہ سے جادہ لوگوں تک پہنچائیں تو یہ میری درخواست ہے کہ آپ کے جوابات میں لے رہا ہوں اور سوالات بھی میں نے کہے ہیں تو ضرور اس پروگرام کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے یا لائک نہیں کیا ہے تو ضرور شیئر اپنے جوابات کے بعد اور اس پروگرام کو اقتدام کے بعد ضرور اس پروگرام کو آپ شیئر کریں تاکہ جو نئی لوگ ہیں ان تک بھی پہنچیں میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آج آپ میں سے ہی کوئی ایک ہو جو خانے کعبہ اور مدینہ کا دیدار کریں یہ میری خود ذاتی دعا ہے آپ کے لئے اور آپ سے بھی دعا گاہ ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ ہم اس ایسے پروگرام آپ تک اور اسے بڑے بڑے پروگرام آپ تک پہنچائیں تو باقی میری صرف یہی درخواست رہتی ہے کہ اس پروگرام کو آپ جادہ سے جادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں تو آپ کا بہت بہت شکریہ میں آخری بار یہ سوال دو دھراؤں گا اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کا اقترام کریں گے کہ حضرت ایمان حسن کو کتنی بار زہر دیا گیا اور دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا کہ قرآنی مجید میں حج کا ذکر کتنی بار آیا ہے ضرور آپ اپنے سوالات جوابات دے دیجئے ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہتا ہے تو آپ جوابات دینے کے ساتھ ساتھ ضرور شیئر کریے گا اس پروگرام کو اس پروگرام کو نہیں بلکہ ایسے پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پروگرام کے ساتھ جڑیں تو میری درخواست ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم نے اپنے سوالات آپ سے پوچھیں تو ضرور آپ اپنی جواب ہم آپ کے جوابات لے رہے ہیں تو شیئر بھی آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ شیئر کے لئے کہ شیئر اب آنے لگے ہیں تو ضرور شیئر کرے گا اپنا جواب دینے کے بعد اور اس پروگرام کو ختم ہونے کے بعد ایک شیئر ضرور کر لیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پاٹسپیٹ کریں اور جو اس پروگرام کا مقصد ہے آپ تک اور باقی لوگ ان تک دین اسلام کے حوالے سے نالیج میں اضافہ کرنا یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی ہماری چاہت ہے میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ میں سے ہی کوئی ایک ہو جو خانے کعبہ اور مدینے کا دیدار کرے یہ ہماری دل کی خواہش ہے اور کیونسٹیوی کی خواہش ہے اور آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں کہ ہم بھی ایسے پروگرام آپ تک لائے کریں تو انشاءاللہ ہم ایسے پروگرام لائے کریں گے لیکن آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور آپ کے شیئر کی ضرورت ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ نگے بان